سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہجاب میرا انتخاب مشہور عدیبہ کملہ سریعہ نے ایک بار کہا تھا میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلسل تیس سال تک ہجاب پہن کر ممبئی کی سڑکوں پر سفر کیا تھا اسلام میں ہجاب اجنبی مردوں اور عورتوں کے درمیان اخلاقی حدود کو یقینی بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے ہجاب ایک استلحہ ہے جو محضر لباس اور اچھے سلوک کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر ایک مسلم خاتون ہجاب پہنتی ہے اور زبان سے گندی الفاظ استعمال بھی کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہجاب کے اختیار پر پورا نہیں اترتی قرآن و سنت کے مطابق ہجاب کے صحیح استعمال کے چھے میار ہیں نمبر ایک پورے جسم کو ڈھاپنا اور یہ مردوں اور عورتوں کے لئے الگ الگ ہے خواتین چہرے اور کلائی کے علاوہ جسم کے تمام حصوں کو ڈھاپے گی نمبر دو لباس دھیلہ ہونا چاہیے جسم کے دھیل دول کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے نمبر تین لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کے اندرونی حصے نظر آئے نمبر چار کپڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مردوں کو برائی کی طرف اُبھارے نمبر پانچ عورتوں کو مردوں کا اور مردوں کو عورتوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے نمبر چھے دوسرے مذہب کے ڈریس کوڈ کی ناقالی نہیں کرنا چاہیے ہجاب مرد و عورت دونوں کے لیے باعث تحفظ ہے قرآن نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو بری نظر سے گھور کر نہ دیکھا جائے ناجائز تعلق نہ بنایا جائے اور عورتوں کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے روحانی طور پر ہجاب مجھے جو تحفظ دیتا ہے وہ میرے لیے ایک ناخابل بیان تجربہ ہے اس سے مجھے جو طاقت اور امید ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ الفاظ دہلے کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ماس کمیونیکیشن کی طالبہ یاسمین خان کے ہیں جو وادی کشمیر سے تعلق رکھتی ہے مسلم خواتین کو تحفظ اور سہولیت فراہم کرنے کی خاطر ہجاب پہننے کا حکم اللہ نے دیا ہے جو خالق کی اطاعت کرتا ہے اور ہمیشہ اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے وہ سچا مسلم ہے مسلم خواتین کو اس بات کا بخوبی یقین ہے کہ ہجاب پہننے سے ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی ہمیں ہجاب کے بارے میں تنخید کرنے والوں کے دعویوں کو نظر انداز کرنا چاہیے جی ہاں ہجاب اسکاف اور مفتا یہ سب تحفظ اور عزت عزت نفس کے ملبوسات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی